تانکیو چیرمن صاحب میری بات ان سب سے جدا ہے اور ان دی سنس یہ ٹوئنڈی سکس امینڈمنٹ جو کے ان قریب آنے والی ہے میرے خیال میں اس پہ پالیمان میں بحث نہیں ہوا ایک بحث جو ڈائریکٹ قومی اسیمبلی میں ہوا ہے تو میری ذکر ہوئی ہے اور میری پارٹی کی ذکر ہوئی ہے اور ایک تجویز جو میں نے جو سپیشل کمیٹی میں ایک تجویز دی تھی اور اس تجویز کی اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ پاکستان کے بدبودار تاریخی شخصیات جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تاریخ میں چار ایسے شخصیات ہیں جن کا جمہوریت میں جمہوری روایات میں اور پالیمان میں ان کے نام میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ایک جمہوری وطن ہے تو قیوم خان ایوب خان زیاء الحق اور پرویز مشرف ایسے کردار ہے جن کا نام و نشان جمہوریت میں اور جمہوری اہوانوں میں نہیں ہونا چاہیے بدقسمت سے یہ خوش قسمت ہی سمجھ لیں کہ ان میں سے دو کہ خون سیاست سے دور ہے نہ ہمیں قیوم خان کے اولاد کا پتہ ہے اور نہ ہمیں پرویز مشرف کے اولاد کا پتہ ہے لیکن بدقسمتی سے ایوب خان اور زیاء الحق ان کا وہ گندہ خون آواز تو دے دا سر آپ نے جو سیشن کال کیا ہے 343rd سیشن یہ بارہ بجے ختم ہو جائے گا رات کے اب آپ کو اس کو ایجرن کرنا پڑے گا انڈر رول 23 ای بیس تاریخ کے لیے اور بیس تاریخ کو آپ کو ریکنوین کرنا نیا نوٹیفکیشن ایشیو کریں گے نئی طریقے سے بیٹھیں گے پھر سے تلاوت ہوگی اور یہ 344rd سیشن ہو جائے گا تو میری آپ سے درخواست ہے بارہ بجنے سے پہلے اس کو آپ ایجرن کر دیجئے بیس تاریخ کے لیے تاکہ رولز کی ویولیشن نہ ہو بس مختصر کریں آپ کو قانونی پوزیشن کا پتہ چل گیا مختصر میرے پاس ہے دس بارہ منٹ ہے آجی جی ٹائم ہے بارہ نہیں آپ کے پاس آپ کے پاس آٹھ منٹ ہے بارہ سے پہلے میں آپ کی کرسی کی قدر کر دوں تشکریہ آپ میں کوشش کروں گا میں سات منٹ منٹ سر سپیشل کمیٹی میں جو لوگ بیٹے ہیں میری اور اس میں کیا نام دوں بدقسمتی سے اگر ان کو میں لوٹا کہوں گا تو لوٹوں کی توہین ہے کیونکہ ڈکٹیٹر کی اولاد ہو کے تمام پارٹیاں دیکھ کے آج جو لوٹوں کا ایک مرکز جس کو پاکستان تیری کے انصاف بولاتے ہیں اور آخر میں پاکستان کے سارے لوٹوں کو جمع کر کے پاکستان تیری کے انصاف میں بٹا دیا اس میں یہ والا لوٹا بھی بیٹھ گیا اب اس کو باقی بل سے تکلیف نہیں لیکن اگر اس کو تکلیف ہے تو تکلیف اس بات سے کہ میں نے یہ تجویز کیوں دی یہ آپ کے معلومات کا قادر صاحب شکریہ آپ ذرا کہ خیبر پختنخواہ میں سے خیبر خیبر چونکہ ایک ظلہ ہے ایک پاس ہے اور یہ میری ذاتی کوئی اس میں نہ میری کوئی ذات کی ساتھ کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے معلومات کو جی تو مزید آپ خاموش رہے جی پلیز جی احمل ولی صاحب جی جی سر میرے خیال میں یہ میری ذات سے جلوی بھی کوئی بات نہیں بلکہ پختنخوم پختن سرزمین پہ رہنے والے اپنے تاریخ سے واقف ان کو پتا ہے کہ پختنخواہ ہماری سرزمین کا نام تھا جو نام انگریز نے ہم سے چین لیا تھا اور وہ پھر نوی ایف پی ہو گیا تاریخ آتی گئی ایٹین دیمنمنٹ میں وہ نوی ایف پی سے بدل کے خیبر پختنخواہ اور ہم خیبر پختنخواہ پہ خوش تھے ہم نے خیبر پختنخواہ پہ جشن منائے لیکن چیئرمن صاحب بدقسمتی سے وہ خیبر پختنخواہ کی پی کے بن گیا کی پی بن گیا آج پوری قوم تمام سرکاری دفاتر تمام میڈیا تمام جگہ پہ میرے صوبے کا نام کی پی کے کی پی کوئی میری شناخت پکارنے سے کیوں میرے خیال میں وہ ہوتے ہیں مجھے نہ ان باتوں پہ کوئی ماہوسی ہوگی کیونکہ میری ذات سے لے کے اس میں کوئی لالچ نہیں بلکہ یہ میرا قوم کا مقدمہ ہے آج اگر کوئی یہ تانہ مجھے مار رہا ہے کہ میں یہ مقدمہ ہار گیا تو میں ذاتی مقدمہ نہیں آ رہا میں نے تو تین سینیڈرز میرے صرف تین سینیڈرز ہیں اور ان تین سینیڈرز کے مقابلے اور کوئی سودہ بازی نہیں کی بلکہ اپنے تاریخ مقدمہ رکھا ہے کل بھی رکھا تھا آج بھی رکھوں گا اور آنے والا کل کو بھی میرے یہی مقدمہ ہوگا میں عوامی نیشنل پارٹی ادھر جو حکومتی بنجز کے لوگ بیٹے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہوئی ہے کہ انشاءاللہ چبیس چبیسوی آئینی ترمیم کے فوراں بعد کمیٹی بنے گی اور کمیٹی پخت انخوا پھر پر بردجستان کے جو مسائل ہیں ام کیو ایم کے جو مسئلے ہیں ان سب پہ بات کرے گی اور انشاءاللہ میں آج بھی پر امید ہو کہ یہ پخت انخوا نام اپنا تاریخی نام ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے میں سر ڈکٹیٹر کی اولاد کے تانے نہیں لوں گا ڈکٹیٹر کے اولاد اگر ایوان میں یہ تانہ دے گا کہ عوامی نیشنل پارٹی کوئی سیٹ نہیں جیت سکتی تو اس ڈکٹیٹر کے اولاد کو پتا ہو کہ پاکستان میں سیٹ جتاتے کیسے ہیں اور ہراتے کیسے ہیں ان کو پتا ہو ان کو پتا ہو کہ یہاں پہ اگر میں باقی اس کی تاریخ چھوڑ دے صرف پاکستان تیرے کے انصاف کی تاریخ بتاؤں تو دوہزار تیرہ میں پاکستان کے دہشتگرد جن کو کبھی تالب بولا جاتا ہے تالب کبھی آہ آپ بھی آج کل کوئی نیا نام خارجین بول دیں کہ پتہ نہیں خوارج پتہ نہیں آج کل کوئی نیا نام ان کو دے دیئے یہ پیٹی آئی کی حکومت دوہزار تیرہ میں ان دہشتگرد اور فوج کی ملی بگت پختن خواہ میں حکومت دی گئی پھر پورے پاکستان نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ میں آرٹی ایس جو کہ فیضیہ بھی ہوئی اور پاکستان تیریک انصاف کو دوبارہ سے پختن خواہ دیا گیا اور پاکستان کے وفاق کی حکومت پکڑا دی گئی آج آج مختصر کرے بارہ تالیس اور سینٹالیس میرے پاس آپ نے جو آٹھ منٹ دیئے تھے پانچ منٹ ہوئے صرف جی دو منٹ رہ گئے میں آج میں وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا چلے وائنڈ اپ تالیس اور سینٹالیس کی بات کرنے والے پنجاب کے انتخابات کو نشانہ بنانے والے بلوجستان کے انتخابات کو نشانہ بنانے والے اتنی حمد کر کو تیار ہوں اگر اس میں داندلی نہ نکلی میں سیاست چھوڑ دوں گا دوبارہ کبھی ایوانوں میں اسیمبلیوں میں جمہوری عمل میں کبھی حصہ نہیں لوں گا جو الزام یہ لگا رہے پختن خواہ میں پھر میں کہوں گا دفاعی اداروں کے مدد سے پاکستان تیریک انصاف نے بک سے برے ہے اور عمر ایوب ایسے بدبودار شخصیت ایسی خوچ کے بدولت ایوانوں میں پہنچتے شکریہ شکریہ